بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک باشاہ محل سے نکل کر سرطنر کی دیکھ بال کے لئے نکلا لیکن وہ ریایہ سے خطرہ محسوس کر رہا تھا چنانچہ وہ ایک ایسے آدمی کے پاس مقیم ہوا جس کے پاس ایک گائے تھی جب گائے شام کو واپس آئی تو اس آدمی نے گائے سے اتنا دو دوہا جتنا انگتیس گائیوں سے نکلتا ہے بارشاہ اتنا دو دینے والی گائے کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس نے یہ سوچا یہ گائے تو اس سے ہاتھیا لینی چاہیے جب دوسرا دن ہوا تو گائے چڑھا گا کی طرف چڑھنے چلی گئی پھر جب شام کو واپس آئی تو اس دن پہلے کے مقابلے میں نفت دودھ نکلا یہ معاملہ دیکھ کر بارشاہ نے گائے والے کو بلایا اور یہ کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کل تو گائے نہیں کافی دودھ دیا تھا تو آج کیوں کم ہو گیا کیا گائے آج اسی چراغہ میں نہیں گئی جس پر کل گئی تھی آخر یہ کیا بات ہے تو اس نے جواب دیا کیوں نہیں اسی چراغہ میں گئی تھی لیکن آج یہ ہوا کہ کل کی حالت دیکھ کر بارشاہ اپنی ریایہ کے ساتھ ولد سلوک کرنے کا عظم ختم کر چکا تھا چنانچہ اسی وجہ سے اس کا دودھ آج کم نکلا اس لیے کہ جب بارشاہ ظالم ہو اور یہاں ریایہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے یہ حالت انگیز واقعہ دیکھ کر بارشاہ نے اس گائے سے یہ عہد کیا کہ وہ اب گائے اس سے ظلم کے طور پر نہیں لے گا چنانچہ پھر دوسرے دن یہ ہوا کہ گائے چرنے کے لیے چلی گئی شام کو جب واپس آئی تو دونے والے نے اتنا دودھ دوہا جتنا کہ پہلے دن گائے سے دودھ نکلا تھا یہ حالت دیکھ کر بارشاہ کو عبرت ہوئی اور انصاف پڑھنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ یہ واقعی جب بارشاہ ظلم کر رہا ہو یا ریایہ ظلم ظالم ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے اب میں ضرور انصاف کیا کروں گا اور آپ سے اچھے حالات پر ہی اور وعظ کیا کروں گا سبحان اللہ